اس پی آئی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری اہم نیوز کانفرنس کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نو مئی کی مخصوص سیاسی گروہ کے انتشاری ٹولے نے پروپوگینڈا ہے ڈی جی کا مزید کہنا تھا کہ نو مئی کے منظمان کے فکردار تک نہیں پہنچے تو انتشار کی سوچ پھیلے گی قانونی اور عدالتی نظام نو مئی کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دے گا تو انتشار بڑھے گا اسی پر مزید بات کریں گے برگیڈیر راشد ولی ریٹائر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر صاحب بہت شکریہ صورتحال آپ کے سامنے خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو عظم استحتام کی وجوہات کیا ہیں اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اور جو اس وقت ڈیجیٹل دہشتگردی کا سامنا ہے اس کو بھی بہت ڈیٹیل میں شیئر کیا گیا ڈی جی کی جانب سے آپ کیا کہیں گے اس پر یہ بلکل انہوں نے وہ باتیں ساری جو بہت پہلے سے ہم کر رہے ہیں ان کو سمرائز کیا ہے بڑا خوبصورتی سے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جائشتگردی کی جنگ ہے یہ بڑی ایک سیریس جنگ ہے اس کو مختلف جہتوں پر لڑنا پڑے گا اور یہ کوئی ملیٹری آپریشن الان نہیں ہے اور اس پہ جو ٹی ٹی پی کو محابنت ہو رہی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس کے بعد انٹرنلی جو ڈیجیٹل دہشتگردی ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے ہول آف دی نیشن افرورٹ صحیح اچھا برگیڈی سے آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے جس طرح سے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے آخر میں ذکر کیا ڈیجیٹل دہشتگردی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس سے کس طریقے سے نپٹا جا سکتا ہے صرف قانون کے راستے اور قانونن تمام لوگوں کو سزا بھی دی جائے تو ہی اس سے نپٹا جا سکتا ہے اور دنیا بھر میں اسی طریقے سے اس سے نپٹا جاتا ہے صرف پاکستان میں یہ انوکھا نہیں ہو رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے ہم ملیٹری کوٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کی بات کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ایک دفعہ پھر سے انڈورز کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے یہ دیجیٹل دہشتگردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ناکافی ہو چکا ہے اور کنویکشنز نہیں ہو رہی دہشتگردوں کی نہیں ہو رہی تو دہشتگردی جو کمیونکیشنز پہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ حضہ سرائی کرتے ہیں ان کو تو بالکل ہی اس کا کاؤنٹر نہیں موقع ہے تو یہ ایک بہت بڑی والنہ ریپلیٹی ہے جس کو اجرد کرنا ضرور ہے اچھا پھر گریڈرز آپ انہوں نے ذکر کیا کہ اس سال سیکیوریٹی فورسز نے بائیس ہزار آپریشن کیے ہیں اور 137 نوجوانوں نے اس سال جامع شہدت نوش کیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کامیابیوں کے حوالے سے اگر بتایا جائے تو آپریشن کے دوران اکتیس انتہائی مطلوب دہشتگردوں کو خلاق کیا گیا ہے یعنی کہ دیکھا جائے جیسے عظمہ استحقام کے حوالے سے باتچیت کی جا رہی ہے اور جب اس کا اعلان کیا گیا ابھی تک کنفرمیشن نہیں کی گئی کیونکہ اجلاس ہونا ہے پارلیمنٹ میں اور پھر وہاں سے منظوری لی جائے گی لیکن اس پوری صورتحال کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ڈی جی صاحب کی جانب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اجلاس میں منظوری کسی حد تک ممکن ہو جائے گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جب سے اعلان ہوا ہے عظمہ استحقام کا فوری طور پر دہشتگردانہ کاروائیاں جو ہیں ان میں کافی تیزی آتی بھی نظر آئی ہے جی برگیڈیا صاحب ماریہ سلطان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرے بین الاقوامی امور ماریہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کس طرح سے دیکھتی ہیں ڈی جی آئی سپی آر کی آج کی پریس بریفنگ کو دیکھیں جی یہ بہت اہل پریس ٹیسنگ ہے کیونکہ یہ اس طرف آپ کی نشاندہ ہی کر رہی ہے جس کا اس وقت قوم کو سب سے بڑا سامنا ہے اور وہ ہے پاکستان کے انتر بڑھتی ہوئی دہشت کرتی اب ایسی ضرورتحال میں بہت ضرورتی ہے کہ قوم نہ صرف اس کے اوپر یکسوری اختیار کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو قومی سلامتی کے نخصے نظر سے دیکھنا ضروری ہے اور اس کے پر شیاست کرنا قوم کے ساتھ ضرورت کرنے کے مطابقے سے اچھا ماری سلطان خاص طور پر دہشتگردی کے جس طرح سے بات کی جا رہی ہر طرح کی دہشتگردی کا انہوں نے ذکر کیا ڈیجیٹل دہشتگردی ہو یا پھر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج مسلسل کامیابیاں بھی حاصل کر رہی ہے لیکن ہمارے نوجوان ہمارے سپاہی شہید بھی ہوئے ہیں اور عظم استحقام کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے وجوہات بیان کی جس تیزی کے ساتھ دونوں بارڈرز کو سوف بارڈر پاکستان کو لیا جاتا ہے افغانستان کے ساتھ ان پوری طرح کی کاروائیوں میں آپ کو کیا لگتا ہے اب عظم استحقام ناغذیر ہو چکا ہے دیکھیں عظم استحقام کا مطلب یہ ہے کہ ہم قوم سلامتی کو سر فیرس رکھتے ہیں ہم اس بات کا آہاتہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری پولیسیز میں جو بھی کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں اور ملک کو دہشت کرتی کے راسور سے پاک کیا جائے اس کے لئے ظاہر ہے کچھ چیزیں آپ کو کنیٹک دمینڈ میں یعنی کہ کچھ چیزیں آپ نے طاقت کے استعمال سے کرنی ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کے بہت ساری جو فیصلے ہیں وہ آپ کے ایڈنسٹریٹیف فیصلے ہیں وہ آپ کے قومی جو ستا سے لے کر آپ کے تمام صوبائی ستا کے اوپر وہ فیصلے کرنے نہ گزیر ہیں اب ایسی سے اتحال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دہشت کرتی کے خلاف ایک بھرپور کاروائی کریں لیکن اس کے اندر جو مہم جو ہی ہے اس کے اندر باقی لوگ آپ کا سابت نہ دیں کیونکہ دہشت کرتی کے خلاف لننا پاکستان کے لیے نہایت اہم ہے نہ صرف پاکستان کے لیے لیکن پاکستان کی عوام کے لیے بھی اچھا ماریا جس طریقے سے آپ انٹرنیشنل افیرز کی ایکسپرٹ ہیں افغانستان کی اگر خاص طور پر ذکر کیا جائے تو زیادہ تر تانے بانے افغانستان کے ذریعے ہی ملتے ہوں اور اگر کسی اور ملک کی بھی دشمنی ہے تو وہ پروکسی افغانستان کو ہی یوز کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان میں جس طریقے سے بارڈل لائن پہ مزید پابندیاں بڑھا دی گئی ہیں پاسپورٹ کی شرط لازمی قرار دے دی گئی ہے اور اس کے بعد وہاں سے رد عمل بھی آ رہا ہے کس طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے ان کو دیکھیں اگر دے عمل کس چیز کا ہر ملک میں اگر آپ کھینگی جاتے ہیں تو وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس ملک میں اپنے پاسپورٹ کے ذریعے جائیں گی جو بینل اقوامی سفر کے لیے ایک لازمی ڈاکیمنٹ ہے تو یہ پاکستان کے لیے کیوں ممکن نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ کوئی غیر ضروری یا غیر اہم یا دنیاوی جو رسمیں سفر ہے اس سے کوئی مختلف نہیں ہے تو اگر آپ زمینی راستہ خیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اطلاع خوشی طرح یہاں بھی ہوگا اچھا ماروی سلطان آپ کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہے کہ افغانستان سے کئی بار تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ دو تین دن پہلے بلکہ بننو سٹرائک پہ جو ہوا تھا اس پر بھی مراسلہ جاری کیا گیا اور کافی سختی سے دیکھا جائے تو تمبی کی گئی افغانستان گورنمنٹ کو اس کے باوجود وہاں سے اس طریقے سے ایکشن نہیں لیا جاتا جس طرح لیا جانا چاہیے کیا وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں دیکھیں اس کی وجوہات یہی ہیں کہ بڑے عصے تک افغانستان کے تار پاکستان نے بہت مرمی کا برداؤ کیا برخصوص ان تمام لوگوں کے لیے جو دنیر راستہ استعمال کرتے ہیں اب ایسی صورتحال میں جسے بھی افغان مہاجرین ہیں جسے بھی لوگ ہیں وہ بین لاقوامی ستا ہے تو ان کو اقتصادی مہاجرین کے دور پر دیکھا جاتا ہے لیکن جب پاکستان ان کے خلاف کوئی کاروائی کرتا ہے تو پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بین لاقوامی انسانی حقوق کی بامالی کریں لیکن یہی جو ضابط قانون ہے ساید دنیا میں ان کے اطلاق ہوتا ہے اور ان کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ اگر آپ کسی دوسری ملک کے شہری ہیں تو آپ کو کسی دوسرے ملک میں اگر جانا ہے تو اس کے کچھ قوہین اور قوائد ہیں ان کے مطابق جو قائدے اور قوانین ہیں ان کے مطابق آپ کو آگے جانا ہوئے گا تو پاکستان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ پاکستان کا حق ہے پاکستان اس سے قائل رہے گا اچھا ماریا سلطان انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ دہشتگردی ڈیجیٹل دہشتگردی کے حوالے سے بات کی اور خاص طرح پر انہوں نے کہا جس طرح سے فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں اور اداروں کے خلاف ان کے جو الفاظ تھے ان کا کہنا تھا کہ اداروں کے خلاف بےہودہ زبان استعمال کی جاتی ہے اور اس طرح کی فیک انفرمیشن پھیلائی جاتی ہے جس سے اداروں کو کمزور کیا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے دیکھیں بات ایک چھوٹی تھی ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کے ملک کے اندر انتشار یا وائلنس کو پرموٹ کرتی ہیں یعنی کہ طاقت کے استعمال اپنے مفادات کے حصول کے لیے چاہے آپ وہ سیاسی طور پر کریں عسکری طور پر کریں یا جمینی طور پر کریں اگر آپ اس کی بنیاد اور اس کا ستا انتشار پر کرتے ہیں تو بین ناپامی ستا پر دہشت کردی جو دیفنیشن ہے اس کے مطابق وہ آپ کے ملک میں دہشت کرتی ہے تو چاہے آپ دیجٹل دہشت کردی کریں چاہے وہ آپ سیاسی دہشت کردی کریں اگر اس کا مقصد ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے یا وائلنس پیدا کرنا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اسی جمعے میں دیکھی جائے گی جس جمعے میں وہ استعمال کی جا رہی ہے اچھا ماریو سلطان آج بہت ڈیٹیلز میں ان کی جانب سے بتایا گیا جو صورتحال ہے خاص طور پر سرحدی علاقوں میں دیکھا جائے عزمی استحکام کے پوائنٹ آف یو سے اگر دیکھیں ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے یا ان کے سرورہان کی جانب سے اس کے خلاف مسلسل بات کی گئی عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کافی کلیر پچر سب کے سامنے آ گئی ہے تو اب کیا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے دیکھیں فیصلہ تو ضروری ہے کیونکہ اگر آپ فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو دہشت زردی آپ کی اقصد پر ہے نہ صرف آپ کی سرد پر ہے آپ کی جو ہے قیمتی جانوں کو نقصان ہوگا اور دہشت زرد سے کوئی فرق نہیں رکھتے اس کے لیے اگر کوئی بھی چیز انتشار کا باعث بنتی ہے ملک کو غیر مستحکم کرتے ہیں وہ ان کے احداف ہیں اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ازرونی طور پر اتوام قدم اٹھائیں جو آپ کو نہ صرف محبوش کریں گے لیکن آپ کے ملک کے اندر اس پوری صورتحال میں ماری صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں کہ سیاسی قیادت کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کافی ڈیٹیل میں بات کرنی تھی انہوں نے کہا کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے سامنے اگر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ریاست کے خلاف ہونے جا رہی ہے یا پھر ریاست میں انتشار پھیلانے جا رہی ہے اس کو ان کو روکنا ہے نو مئی کی مخصوص سیاسی گروہ کے انتشاری ٹولے نے پروپوگینڈا شروع کیا ایسا کہنا تھا ڈی جی آئی اس پی آر کا انہوں نے کہا کہ قانونی اور عدالتی نظام نو مئی کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دے گا تو انتشار مزید بڑھ سکتا ہے منو دہشتگردی کے ساتھ سوشل میڈیا پر فوج کو بدنام کرنے کے لیے دہشتگرد بیٹھے ہیں ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دوسرے ممالک کے بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر لگا کر فوج کو بدنام کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ان دہشتگردوں کے خلاف مارچ نکالیں شرپسند اناصر حجوم میں گھس کر فائرنگ کریں تو ذمہ داری انتظامیاں اور پولس کی ہے اسی پر مزید بات کریں گے سینے تذیعہ کار آمیر زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر صاحب سب سے پہلے تو آپ نے ڈی جی آئی اس پی آر کی جو پریس بریفنگ سنی کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال میں اس کو یہ سب سے عام جو ایک مسکونسپشن تھا آپریشن کے حوالے سے عظم استقام کے حوالے سے اس کو انہوں نے بڑا وضاحت کے ساتھ پیش کیا اور یہ جو میں مہمیشن سے میں کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے اس کا اعلان کیا تھا اس میں بہام تھا تو لوگوں میں غلط سہمیاں پیدا ہو گئیں کہ وہ کوئی نیا آپریشن ہو رہا ہے وہ کوئی ڈسپلیسمنٹ ہوگا جو سیاسی جی ماتنے مقالبت شروع کی تو آج دی جی آئی اس پیشنر نے اس میں اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ابھی جاری اور ساری آپریشنرز کو مزید انرجائز کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کائنیٹک تو آپ کو بتا یہ کہ ہماری مسلسل جو ہے پاک بہنچوں جو سیکیریٹی فورسز ہیں مسلسل اس جدو جائز میں کہ تشکردی رہا پلہ پوما کریں لیکن اس کے ساتھ جو نون کائنیٹک خیزیں ہونی تھیں پرسکرے مدرسا ریپارم ہونے تھے جوڈیچرل ریپارمز ہونے تھے کہ آپ تشکردوں کو صدا دلوا سکیں اچھے پھر ایڈسٹریشن کی بہت ساری چیزیں ہونی تھیں بھارٹا کے علاقے میں طرفیاتی کام ہونے تھے ان پر اتنی توجہ نہیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ سمیشہ بھی کہا جاتا رہے کہ جو ہمارا کاؤنٹر ٹیرزم دپارٹمنٹ ہے کے پی کا ہو بلکستان کا ہو اس کو مزید مستحکم کرنا ہے مضبوط کرنا ہے پولیس کے رول کو فائل کرنا ہے کیونکہ بہت چیزیں کلیر کر سکتی ہے نا دہشت جردی سے لڑ سکتی ہے لیکن سوشن کا کام ہوتا ہے ان جگہوں کو ہول کرنا تو میں دوستوں کی جو آج کی بیس کانسیس کی دییا اس دیار ساتھ کی اس میں ان چیزوں کو بزاعت کرتی ہے کہ جو مز کانسیسن تھا ظلط سہمی تھی روہوں کے ذہنوں میں بھام تھا اس کو انہوں نے کہا کہ مطلب ہے یہ اس طرح کوپریشن نہیں ہے کیونکہ آج کوئی دہشت جرد جو ہے خدا رکھ پر ہے کہ پاکستان کسی علاقے کو ہول نہیں کرتا اب تو صرف ایٹ ایم لن کام کر رہے ہیں دہشت جردی کے کام کر رہے ہیں وہ لوگ لیکن انہوں نے کسی علاقے پر قبضہ نہیں ہے تو جو ضربے ایس کے دور میں آپریشن ہوا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے اب نئے چیلنجز کے ساتھ ایک نئے مطلب ہے اس کی ضرورت ہے ساروائی کی ضرورت ہے یا ایک ویژن کی ضرورت ہے جمہارے پومی قوزز ہوتے ہیں اس کو پسپشنی ڈالنا چاہی تو میں تمہیں تو یہ ایک اہم بات تھی اس کی بات ان غلط جہمیوں کا ادالہ ہو جانا چاہیے کہ جو ایک کہتے ہیں آپریشن کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میٹھتی ٹھیک آمیر صاحب اچھا نو مہی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے لیکن جس طرح سے آپ نے ڈیٹیل میں بات کی ازمیں استحکام کے حوالے سے تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے اگر صورتحال دیکھی جائے جب سے ازمیں استحکام کا اعلان کیا گیا ہے اور مزید اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں دہشتگردانہ کاروائیوں میں بھی کافی تیزی آ گئی ہے تو کیا اس کو ردیعمل کے طور پر لیا جائے دیکھیں اتنی جلدی دہشتگردی کے ردیفل دی ہوتا ہے کہ آپ نے اعلان کیا اور انہوں نے بٹن دبا کے کاروائیوں شروع کر دیں سر پچھلے دس دنوں میں جو آپریشنز ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں خاص طور پر بنو شٹریک کو اگر دیکھا جائے تو میں اسی طرح بھارا ہوں کہ یہ جو دہشتگردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں ان کا مومنٹم ایک چل رہا ہوتا ہے اور یہ اسی طرح تسلسل تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں پاکستان کو اعلان کرنا پڑا ازمیں استحکام کا تو یہاں پر دہشتگردی کا چیلنج جو بڑا دھیل چیلنج ہے پاکستان کے لئے اور پاکستان کے جو اپنے لون سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ملوفیس ہیں اور اس کےلاوہ جو ہماری ایپل موالک ہیں ان کی ایجنسیز ہیں جو پاکستان میدر میں اسے کام جاتی ہیں کہ وہ اس میں ملوفیس ہیں اور اس کی مختلف قسمتے میں سمیٹمز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اس پر بلکل سوچل میڈیا میں یہ دوری نہیں ہوتا ہے کہ ایک آتنی جو مطلب ہے کوئی ٹوئٹ کر رہا ہو یا ایکس پر بات کر رہا ہو وہ واقعی ان سے کنیکٹیڈ ہو لیکن لوگ مطلب ہے دھوکے میں آ جاتے انہیں رکھتا ہے کہ یہ کوئی بڑا زبردست قوز ہے تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھو گا کہ جسے انہوں نے سشویش کے اظہار کیا یہ تمام چیلنجز ہیں اور وہ جیسے 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 پاکستان دباؤ پڑھا رہا ہے غارتستان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ کاروائی کی جائے تو ادھر پھر بھی ردی عمل جو ہے وہ آ رہا ہے اور وہ ہمارا پہلے سے چل رہا ہے کہ ہم نے بہت لوگوں کو سیل کیا ہوا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جناب مطلب میں لوگوں کی نقل و حرکت دوسرا زنا ہوں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی انتمام چیزوں کی تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی جو انہوں میں مزید جا رہے ہیں بھانا پن آگیا ہے پھر پاکستان میں کیونکہ ہماریہ سیاسی یہ تمہیں سے کام ہے اس کا بھی یہ لوگ فائدہ ہوتھا رہے ہیں بلکل کیونکہ داشتگیلتی کے مقصد یہ ہوتا ہے وہ ان کو پتہ ہے انہوں میں مقصد ہوتا ہے معاشرے میں ایک واف و حراس سکت پیدا کرنا وہ کش کرنے میں جامیاب ہوتا وہ جو کام کر رہے انہوں کو ایکو میڈیا کے تو ہو رہا ہوتا ہے سوائیٹی جو ہوتی ہے وہ بھی نادارستہ طور پس میں ان کا مددگار ثابت ہوتی ہے بلکل اچھا ہمار صاحب نو مئی کے مقصود سیاسی گروہ کے انتشاری ٹولے نے پروپوگینڈا شروع کیا ہے یہ بھی منشن کیا گیا ہے تو ایک دفعہ پھر سے ہم اسی طرف جائیں گے یعنی کہ وہ تمام ملزمان جو کہ نو مئی کے طور پر نو مئی کے مجرمان کے طور پر گرفتار کیے گئے تھے آپ کو کیا لگتا ہے ملٹری کورٹس والے معاملے پر ایک دفعہ پھر سے انڈوسمنٹ کی گئی ہے دیکھیں اب یہ جو مطلب ہے کہتے ہیں تیسرائیب انہوں نے کہا کہ شایسی مافیا کو انہوں نے تذکرائی کیا اور انہوں نے یہ جو آپ نے بھی جملہ کہا یہ بھی کہا یہ تمام باتیں ہیں اچھا اس پہ اب ظاہرے کی دیکھنا ہے کہ یہ پوری جماعت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یا اس جماعت کے اندر جو حکومت کے نزدیک اہداروں کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کمپرومائز ہیں ان کے والے سے کہا جا رہا ہے تو کچھ ان کی وضاحت ہونی ہے اگر سے ایک امرٹری کورٹس کے معاملے تو آپ کو بتائے کہ سرکیدر سے کورٹس میں ہے وہ چیز بلکل بلکل جن کا کہہ نہیں ہو سکتے تو میرے خالد اس کو ہم لوگ سکپ کرتے ہیں اس میں بات نہیں کرتے وہ ظاہرے کے الگ نرائی ہے اچھا اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے مجھے یاد ہے راہیل شریف صاحب بھی کہا کرتے تھے جب ان کا دور تھا کہ ان کا دور تھا اینٹررزم ٹھیک ہے نا اس کو تونڈکی بات کرتے تھے تو آج پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی اور طرح سے چینج کر کے اس چیز کے اوپر تذکرائی کیا گیا کہ دہشت گردی اور جرائیم کا اپس میں تعلق ہے وہ بلکل ہوتا ہے کسی کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں پیسہ ریس کیا جا رہا ہے جرائیم کی دہشت گردی کے لیے باگ پاڑ دکیتیاں جو پڑھتی ہیں اس لیے پڑھتی ہیں کہ آپ دہشت گردی کو پڑھن کر سکیں یہ تمام خیلنجز ہیں اور اس کے لیے زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ جو پلیٹیکل پلیئرز ہوں ان کو حکومت اعتماد میں لیں اور کوشش کریں کہ دیرے کہ جو بھی جماعت اسلامی بھی مقالبت کر رہی ہے عوامی نیشنل پارٹی بھی مقالبت کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام کے وہ تمام جماعتیں جن کا تعلق جو ہے کے پی میں جن کی رپیزنٹیشن ہے ملکل تو میں خاندہ وہاں بہت ضروری ہے کہ ان جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے اور یہ کہہ کے رد کر دینا کہ جی مطلب ہے ان کو کہ جیسے وہ پاکستان کے خام خاصی مدہین وہ ہیں یہ نہیں ہونا چی کیونکہ ہماری یہ مینسٹری پلیٹیکل پارٹیز ہیں تو باز اپنات ہی ہوتا ہے کہ اکتے کام ہوتا ہے کہ اپنی میسیجنگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں تو میں خاندہ جیسے آج میسیجنگ کی ڈی جی آئیس پی آئر نے پرنسیٹر میں سے میسیجنگ کی گئی اور اس کو ان تک پہنچایا گیا تو کوئی وجہ نہیں کہ جس طرح کی مدد کی ضرورت ہے کامیت صفافتے رائے کی ضرورت ہے جو آپریشن در بیس کے دور میں ملا تھا پاک فوج کو وہ دوبارہ سے وہی جذبہ دوبارہ سے ریوائید ہو جائے گا آجا آمیر صاحب ایک اور چیز جس طرح سے آپ چیلنجز کا ذکر کر رہے ہیں ڈیجیٹل دہشتگردی کی انہوں نے بات کی اور خاص طور پر انہوں نے جو ریسنٹ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ بہت سی ایسی دوسرے ممالک کے بچوں کی تصاویر ہوتی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر لگا کر فوج کو بدنام کیا جاتا ہے اس کے خلاف بھی سیریس ایکشنز لینے کی ضرورت ہے اور اس سے اسی طرح نپٹا جا سکتا ہے کہ قانونی طور پر سزائیں دی جائیں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو دنیا بھر میں لائیبل ڈیفیمیشن لاؤز ہوتے ہیں اور ان کا اطلاق عمومن مینسٹری میڈیا پر ہوتا ہے آپ امریکہ اور برطانیہ کی مثال نہیں یورپ کے موالک کے مثال نہیں تو آپ پر بڑے فال قسم کے ڈیفیمیشن لائیبل لاؤز ہیں اور کسی کو اطلاعیت ہوتی ہے قورت میں جاتا اس کو انصاف بھی ملتا ہوں ملیونز او پاؤنس یا ڈالرز میں جرمانہ بھی ہو رہا ہوتا ہے بلکل بسکتی سے ہماریاں آج نے کہا جب یہ ایک چیلنج نہیں تھا تب بھی جو تھا ہمارا لائیبل ڈیفیمیشن لاؤز ہمارے ملک میں مضبوط ہیں تو موجود لیکن ان پر اپلائی نہیں ہوتا ان کے اپلیکمبل نہیں ہو رہے ہیں وہ باز وجوہات کی بنا پر اور وہاں پر مقدمہ جاتا ہے بھی تو لوگ چھوٹ جاتے ہیں زیادہ طریقہ ہوتا رہا ہے سوچل میڈیا جو وہ ایک نیا جانور ہے اور ان جانور کو ڈیل کرنے کے لیے یقیناً قانون سازی کی بھی ضرورت ہے لیکن یہ زیاد کرتے ہوئے کہ یہ نہ لگے کہ آزادی رائے کا جو ہے وہ گلہ گھوٹا جا رہا ہے ایک کہیں پر اپسلوٹ جھوٹ اگر بولا جا رہا ہے ایک گوشت پوپیگنڈا کیا جا رہا ہے کسی کے خلاف کسی شخص کے سلاف ادارے کے سلاف ملک کے خلاف برکل کاروائی ہونی چاہیے لیکن سازدارے رائے تھے بڑا باریک سا وہ ہے ایساکی یہی آپ سے جاننا چاہیں گے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہے آپ سے آزادی اظہار رائے کا پوائنٹ استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے ہم اس طرح کا کوئی قانون دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جنلسٹ کی جانب سے بھی اس طرح کے ایشوز کریئٹ کیے جاتے ہیں کافی ایک تھن سی لائن ہے اس کو کس طریقے سے آپ ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں دیکھ میں پھر کہوں گا کہ دنیا بھر میں جب قانون سازی نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے براڈ بیس کنسلٹیشن ہو رہی ہوتی ہیں تاکہ اس کی ownership ہو یعنی کہ پارلیمنٹ اس کا ایک میدان اور پارلیمنٹ یہ حکومت جو ہوتی ساتھ تک یہ بھی کرتی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں ایڈیٹرز ہیں سامفتی تنظیمیں ہیں ڈیڈرز اوپینین ہیں سیویل سوائیٹی ہے جو رائیڈ گروپس ہیں اور ان کے بشترے کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی حربات مان لی جاتی ہے یقیناً گیو ان ٹیک ہوتا ہے لیکن ان کے کنفیرنس کو اگر سن لیا جائے کم اس کم کے لگے جی ان کی وائس ہوگی اس کے بعد قانون سازی قانون سازی جو اتیار کا کام ہوتا ہے یہ چھٹکی بڑیاتے میں اس کے اوپر نہیں ہو رہا ہوتا کام اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جسنا براؤڈ بیس آپ کو پبلک کی حمایت ہوگی تو آپ کا قانون جو ہے وہ کامیاب ہوگا اور اگر خاکم مدہن لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہو تو آپ نے بڑی چی قانون سازی بھی کی تو پتہ چلا ہے کہ جی اس کا الٹا اثر پڑ گیا تو پھر میں وہی اثر کروں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ براؤڈ بیس کنسلٹیشن اتفاق کے رائے کیونکہ یقینا ملک کے سلامتی سے مقدم کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور جھوٹ کا وہ ہونا چاہیے اگر پلزام لگا رہا ہے پروپیگینڈا بلکل منفی کر رہا ہے صدیباب ہونا چاہیے لیکن طریقہ کار کیا ہوگا اس کی لیے میرے خانمی کیونکہ بہت موڈرن یہ وارفیئر ہے اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو مزائل جہاز جو بات میں لڑائی کے میدان میں جاتے ہیں پہلے لفظ جاتے ہیں بلکل پہلے جاتے ہیں لڑائی کے میدان میں تو اس حرف کو کسراز افیکٹیبلی ہمیں اپنے حق میں استعمال کرنا ہے اور جو ایک مخالفانہ الفاظ ہیں ان سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے یہ ایک بڑا مزیدار نیا چیلنج ہے کسی چلی کا یہ پہلے بھی ہوا کرتے تھا ٹوئنٹیس سنچری میں بھی ٹھیک ہے نا لیکن امس کی زیادہ ضرورت ہے حق زیادہ بڑا ہو گیا ہے کیا کہیں گے اس پر تارک شہدی سے ہم رابطہ کرنے کے ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے اور آمیر زیاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین سے ایک دفعہ پھر شکریں گے ڈی جی آئیس پی آر کی جانب سے جو آج اہام پریس بریفنگ کی گئی ہے اور اس میں خاص طور پر اگر ذکر کیا جائے عظم استحقام کے حوالے سے تو جس طرح آمیر زیادہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کی اب کافی زیادہ ضرورت ہے اور اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ضرب عظم تھا وہ کافی ڈی ٹیئر تھا لیکن یہاں پر وہ تمام جگہیں جو کہ واقعی ایفیکٹڈ ہیں ان تمام جگہوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے پھر اس پر آپریشن کیا جائے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ پہلے سے کم نقصان ہوگا امید بھی کی جا سکتی ہے لیکن ڈی جی آئیس پی آر نے جس طریقے سے منشن کیا کہ ضرورت بہت زیادہ ہے جس دیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردانہ کاروائیاں پیدر پہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو پھر اس طرح کی ضرورت بھی جنم لیتی ہے ہمارے ساتھ اسلامباد کے پیروشریف تاریخ صاحب موجود ہے تاریخ صاحب بتائیے گا اوورال آج کی ڈی جی آئیس پی آر کی بریس بریفنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ان کا بریادی فوکس تو پاکستان میں جو بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات ہیں اور اس کے حوالے سے جو کانٹر سٹیٹیجی ہے ہو رہے ہیں اب اس میں جو عداد و شماروں نے دیئے ہیں وہ دیکھیں بڑے الارمنگ ہیں پہلے سات ماہ میں ایک سو سنٹیس جو ہیں وہ جوان یا افیسل جو ہیں وہ دہشت گردی سے لگتے ہوئے شہید ہوئے ہیں یہ ریالیٹی ہے بائیس ہزار کے قریب آپریشن ہوئے ہیں یہ بھی ریالیٹی ہے اب ایشو یہ ہے کہ جب کسی دہشت گردی ہوتا تو اس کا پہلو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دہشت گردوں سے گولی کے ساتھ یا بندوق کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان راستوں کو بند کرنا ہوتا ہے جہاں دہشت گردی ہوتی ہے آپ نے سولتکاروں کو گرفتار کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کی فرانسی کو ختم کرنا ہوتا ہے آپ نے وہ مقامات وہ ہائی روٹس جو ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے جہاں سے دہشت گرد جو ہیں آتے ہیں پناہ لیتے ہیں اور پھر اینڈ آف دی دے جو سب سے امپورٹن ڈیشو ہوتا ہے یہ ہے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے جن سولتکاروں کو جن فرانسلوں کو جہاں سے پیسہ آتا ہے ان کو گرفتار کر کے اپنے قانون کے کٹیرے میں لاکر ان کو سائن دینی ہوتی ہے بات کی پریس کانفر سے ایک بات بلکل واضح ہے کہ تیشت گردی کے خلاف جو فیلڈ میں آپریشن ہو رہا ہے اس سے تو اداریں مطمئن ہیں لیکن اس کے بعد جو ان کو تیفر کردار تک پہنچانا ہے عدالتوں کے ذریعے قانون کے ذریعے نظام انصاف کے ذریعے وہاں پر کمی نظر آتی ہے نو مہی کا ذکر کیا انہوں نے بلکل درست کہا رہے ہیں کہ نو مہی کو یہ سب جانتے ہیں کہ نو مہی سب کو معلوم ہے کہ کورک مانڈر کے گھر پہ لاہور میں حملہ ہوا لیکن آج ایک سوہ سال گزرنے کے باوجود بھی شاید اکہ دکھا افراد ایسے ہوں جن کو کوئی سزا ملی ہو زیادہ افراد تو جو ہیں بلکل وہ آرام سے بلکہ بہت زیادہ لوگ ہیں کیونکہ سینٹر ایم این اے ایم تی اے بن کے بلکہ وہ پرسناف سے کرسے نہ وراتے ہیں تاریخ صاحب ہم نے بلکل درست سائٹ پہ اشارہ کیا انہوں نے جس طریقے سے ڈیجیٹل دہشتگردی کی بات کی کہ جس تیزی کے ساتھ ماشرے میں انتشار پھیل رہا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے یعنی کہ ہر طرح کی دہشتگردی سے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے پاکستانی ریاست کے لیے اور سیکیوریٹی فورسز کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایکرپرسن شوکت پراچا شوکت صاحب آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی کیا کہیں گے پریس بریفنگ پر دیکھئے بڑی ریٹیلڈ بریفنگ تھی اور خود بھی انہوں نے کہا کہ اب ہم زیادہ بریف کیا کریں گے تاکہ جھوٹ اور پروپوگنڈا جو فوج کے خلاف کیا جاتا ہے اس کے جواب میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بریفنگ کا کرکس بھی یا اس کی جو وجہ ہے وہ بھی مجھے یہی سمجھ آئی جو پروپوگنڈا اور اتنا زیادہ پروپوگنڈا ہے کیونکہ میں نوٹس لے رہا تھا اور کم از کم چھے بار جنرل صاحب نے بازابطہ طور پر چھے بار اس کا اظہار کیا کہ جھوٹ اور پروپوگنڈا ہوتا ہے نہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے سنجیدہ ایشوز پر سیاست کی جاتی ہے اور سنجیدہ ایشوز کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے سیاست کی وجہ سے یہ سارے مسائل کو الٹا فلٹا کر کے پیش کیا جاتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ یہ ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جو بھی ہوں اپنی طرف سے ان کی کوئی بات نہیں ہوتی وہ پاک فوج کے ترجمان کی ایسیت سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور پاک فوج کا جو کنسرن ہے یا جو پالیسی ہوتی ہے جو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں وہ وہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جو آج انہوں نے یہ کنسرن شو کیے اس سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ پاک فوج کا یہ پورا کنسرن ہے اور وہ کنسرن دیکھیں نا ابھی اگر بنو کی بات کی جائے ایک تو آٹھ جوان شہید ہوئے انہوں نے اتنے بڑے حملے کو روکا اپنی جان دے کر اور ایک سپائی سبحان شہید کی جو بات کر رہے تھے کہ ایک جیتا جاگتا انسان ایک زندہ انسان وہ بے شک وردی میں ہو یا سیول کپڑوں میں ہو انسان کو زندگی اپنی پیاری ہوتی ہے لیکن وہ ایک بم کے اوپر لیٹ گئے ان کو معلوم تھا سبحان شہید کو کہ زندگی چلی جائے گی لیکن وہ اس وجہ سے لیٹے کہ میں تو جان دے دوں گا لیکن جو کولوٹرل ڈیمیج ہے یا وصی مہمانے پر جو تباہی ہوتی ہے اس سے بچایا جائے تو اس جذبے کے ساتھ جو ہمارے جوان ہیں یا افتران ہیں وہ شاعتیں دے رہے ہیں لیکن دوسری طرف اسی بنوں میں مثال دی ڈی ج آئی ایس پی آر نے کہ ایک امن مارچ کا اعلان کیا گیا اور اس میں پھر یہ مسلحہ افتران آ کر انہوں نے فائرنگ کی تو پروپوگینڈا جو کیا جاتا ہے اس بنوں کے نام ہم نے سوشل میڈیا دیکھا ہم نے بھی دیکھا پوری دنیا دیکھ رہی ہے پورے آپ کے ویئرز دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بنوں کے حوالے سے اسی دن پروپوگینڈا کیا گیا یہاں پر کچھ جنرلسٹ بھی انفارملی بات کر رہے تھے کہ ایسے ایسے گل سمائی نہیں گئی ہیں اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں حلکہ امن رائیس فرمیشن آر پاکستان تو بھی اپنے پہلے بیانات کی تصحیح کرنا پڑی تو یہ وہ پروپوگینڈے کا اثر ہے جس جیسے آج پاک فوج نے اپنا کنسرن شو کیا ہے چار پانچ بار انہوں نے اس کی بات کی دوسری بات جو انفورسمنٹ کی ہے یعنی جب فاٹا پہلے تھا اس میں آپریشنز ہوتے رہے اور دو تین تو بڑے آپریشن تھے اس کے بعد رد الفساد بھی لانچ کیا گیا اور اب عظم استحقام کے حوالے سے بڑے وقت طور پر بتایا گیا تھا پہلے دن بھی کہ یہ سٹریٹیجی ہے اور کمپریینسیف سٹریٹیجی ہے جس میں سوشل اکنومک ڈپلومیرک کامپوننٹس طرح شامل ہیں لیکن اس عظم استحقام جو سٹریٹیجی ہے اس کو بھی باقیدہ طور پر اتنا کنٹروورشل کیا گیا اور صرف سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ اس پر تو بیانات بھی سیاسی لوگ دیتے رہے اور وہ بار بار چند کرتے رہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں پاک فورس کے اندر کنسرن پا جا رہے ہیں اور کنسرن بڑا صحیح ہے کہ جانے دیں ہم دیں شاہدتے دیں ہم دیں لیکن پروپوگنڈا جو سوشل میڈیا پر کیا جاتا ہے اس میں اس سے کہ اس چیزوں کو ریکنائز کیا جائے ایکنالیج کیا جائے لیکن سوشل میڈیا پر الٹا پروپوگنڈا کر دیا جاتا ہے تو مجھے تو یہ میسیج آج معلوم ہوں اس پریس کانسرن اچھا اس سے نمٹنے کے لیے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے ہمارے ساتھ شاکر فرشا موجود رہی گا اینکر پرسن مونیز جانگی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے مونیز اگر دیکھا جائے تو خاص طور پر جس طرح ہم سب بات کر رہے ہیں دہشتگردی کو کافی ڈیٹیل میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس تیزی کے ساتھ آپریشن کی ضرورت پیش آ رہی ہے جس تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں دہشتگردانہ کاروائیاں بڑھ رہی ہیں نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے دہشتگردی کی بات کی جو فزیکلی ہے انہوں نے ڈیجیٹل دہشتگردی کی بھی بات کی ہے سزاؤں کے حوالے سے بھی بات کی ہے پروپرگنڈا کی بات کی جاتی ہے تو پروپرگنڈا تو تبھی ختم ہو سکتا ہے جب آپ صاف اور شفاف تحقیقات کریں حیرت کی بات یہ ہے کہ خیبر پخشونخواہ کی گورنمنٹ شہری ہے کہ ہم تحقیقات چاہتے ہیں چاہے وہ کمیشن کی صورت میں ہو چاہے وہ کمیٹی کی صورت میں ہو چاہے وہ جوڈیشن کمیشن کی صورت میں ہو اگر وہ جوڈیشن کمیشن بن جائے تو کیا حرج ہے جو پروپرگنڈا ہے وہ سامنے آ جائے گا جو حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی تو اتنا بڑا واقعہ ہو جانا اور جس طرح کہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے بڑا پروپرگنڈا ہو رہا ہے تو پروپرگنڈا کا تو صرف ایک ہی حال ہوتا ہے کہ آپ اس کے پر صاف اور شفاف تحقیقات دکھائیں اور دو لوگ اسے ڈر رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ تو ان کے پر تو حیرت ہونی چاہی ہے کہ وہ کیا ایسی چیز چھپانا جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ سامنے نہ آئے یہاں تک اپنے استحقام کا تعلق ہے تو ہماری بھی باتچیت ہوتی رہی ہے اور اس کے اندر بار بار ہمیں یہ کہا گیا اسٹیبشمنٹ کی حوالے سے کہ یہ جو ہے یہ ایک کنٹینیوٹی ہے پچھلے جو آپریشنز رہی ہیں ان کے اور یہ کنیٹک آپریشن ہے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ٹارگٹیڈ آپریشن ہے یہ بھی بتایا جی کیا کہ اس کے اندر جو کرنیل جسٹس ریفارمز ہیں اس کو ہونے کی ضرورت ہے تو یہ تو ایک چلتا آ رہا ہے اس میں نیا کیا ہے ابھی تک اس کا جواب نہیں ملتا ہے تو آپریشن کا اب کیسے ہو گیا ضرورت پیش آگئی جبکہ یہ معاملات پہلے سے چل رہے ہیں اور یہ آپریشن پچھلے آپریشنز کی کنٹینیوٹی ہوگی یا اس سے کچھ فرق ہوگا اور اگر فرق ہوگا تو اس میں کیا فرق ہوگا یہ بھی اس کے خطو خال جو ہیں یہ تو پارلمنٹ کو اندر ڈیسائیڈ ہونے چاہیے اگر اس آپریشن کی ضرورت ہے اگر آپ کو یاد ہوگا جو سب سے کامیاب آپریشن ہوا تھا وہ سواد کے اندر ہوا تھا اور وہ تب ہی کامیاب ہوا تھا جب اس کے اندر پولیٹیکل کنسنسس تھا اور پولیٹیکل کنسنسس کے نتیجے کے اندری نیشنل ایکشن پلان منایا گیا تھا جس کے عمل درابط نہیں ہوا